بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فزکس ٹیچر سٹوڈنٹس آج ہم لوگ چپٹر نمبر سکس فلود ڈینیمکس کے شورٹ کسٹنز کریں گے ڈیفنیٹلی شورٹ کسٹنز کرنے سے پہلے تھیوری کا آنا اور فارمولا کا آنا بہت ضروری ہے تو میں امید کرتا ہوں لیکچر کے سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ آپ لوگوں کو ساری تھیوری اور سارے فارمولا یاد ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلا شورٹ کسٹن کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں from the top of a tall building you drop two ball two table tennis ball جسے ہم پنگ پونگ ball بھی کہتے ہیں one filled with water and one filled with air ٹھیک ہے دو balls ہیں یہاں میں بنا دیتا ہوں آپ کے لئے یہ ڈاٹ والی جو ہے یہ filled with air ہے اور air لگ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے اور اس کے اندر جو ہے یہ water ہے اچھا آپ سے میں اگر پوچھوں دونوں میں کیا فرق ہوگا اوپر سے دونوں ایک جیسے ہی نظر آئیں گے تو آپ سب سے پہلے مجھے یہی جواب دیں گے کہ سر جو water سے filled ہوگی اس کا weight جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں اس کا weight بناؤں دانورڈ تو اس کے weight کا vector مجھے زیادہ لمبا draw کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا weight جو ہے وہ زیادہ ہے جبکہ air والی جو ball ہے وہ ہلکی ہوگی تو اس کا weight جو ہے وہ کم ہوگا تو اس کے لئے مجھے چھوٹا vector draw کرنا پڑے گا سب سے پہلا فرق آپ دیکھیں کہ دونوں balls میں actually میں جو فرق ہے وہ ان کے weight کا ہے ٹھیک ہے اچھا آگے وہ پوچھتا کیا ہے which ball will reach terminal velocity first and why کونسی ball جلدی terminal velocity پکڑ لے گی اور کیوں اس کو دیکھنے کے دو انداز ہیں ایک mathematically اور ایک physically دیکھیں terminal velocity کا بات یہ ہے جب ہمارے پاس جو drag force ہے جو ہوا force لگا رہی ہے object کو move کرنے سے روکنے کے لئے جو کہ motion کے opposite ہوگی یعنی ball اگر نیچے گر رہی ہے تو یہ drag force اوپر کو ہوگی تو terminal velocity تاب آتی جب وہ drag force weight کے برابر ہو جائے تو اب ذرا غور کریں اگر میں یہاں پر دیکھوں کہ اس کا weight downward اتنا ہے یہ vector سے represent کیا اس کا weight زیادہ ہے اب جب دونوں کا size same ہے دونوں پر drag force ایک جیسی لگے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جلدی drag force weight کے برابر آجے گی یعنی کہ تھوڑی دیر کے بعد اس پر بھی اتنی drag force ہے اس پر بھی اتنی drag force ہے ٹھیک ہے دونوں پر اتنی اتنی drag force ہوگی ہے لیکن اس کیا کیونکہ weight ہی کم تھا تو drag force weight کے برابر ہو گئی ہے اس پر بھی اتنی drag force لگ رہی ہے لیکن اس کی drag force ابھی بھی اس کے weight کے برابر نہیں آئی کیونکہ ویٹ اس کا کافی زیادہ تھا تو اس کی drag force ویٹ کے برابر ہو چکی ہے اس کی نہیں ہوئی یعنی اس کی terminal velocity اچھی ہو چکی ہے اس کے منطب سب سے پہلے کس کی terminal velocity آئے گی جس کا drag force اور ویٹ آپس میں جلدی برابر ہو جائیں گے اور کس کا drag force اور ویٹ جلدی برابر ہوں گے جس کا ویٹ کم ہے یعنی the ball filled with air تو یہ اس کو دیکھنے کا انداز ہے اس کو ابھی اور move کرنا پڑے گا پھر جا کر آہستہ آہستہ terminal velocity بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس drag force جو ہے وہ ویٹ کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے drag force بڑھتی جائے گی پھر drag force ویٹ کے برابر ہو جائے گا اور پھر terminal velocity آئے گی تو اس کی terminal velocity بعد میں آئے گی اس کی terminal velocity پہلے آئے گی یہ تو ہوگی physical reason جو میں نے آپ لوگوں کو بنا کر دکھا دے لیکن اس کے mathematical reason دیکھتے ہیں answer تو آپ کو پتا ہے کہ answer جو filled with air جو ball filled with air ہے وہی ہمارا answer ہے the ball filled with air will reaches to its terminal velocity اس کی terminal velocity جلدی آئے گی پہلے آئے گی اب اس کی mathematical reason جو آپ لوگوں نے وہاں دینی ہے آپ کہیں گے reason میں terminal velocity is reached پہلے بتائیں نا کہ terminal velocity کب آتی ہے تب بتائیں terminal velocity تب آتی ہے when drag force becomes equal to weight of the object جیسے drag force drag force weight of the object کے برابر ہو گیا ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں در تک یہ confusion ختم ہو یہ drag force ہے تو drag force weight کے برابر ہو گیا اس کی terminal velocity آ چکی ہے لیکن اس کی drag force تھوڑی دیر بعد اتنی بڑی ہوگی کہ وہ اس کے weight کے برابر ہو کیونکہ اس کا weight زیادہ ہے تو اس کی terminal velocity بعد میں آئے گی اچھا یہ جو بات میں نے sentence میں لکھی ہے اس کو میں نے mathematics میں یوں لکھ دیا w یعنی weight is equal to fd یعنی drag force اب w کی جگہ میں نے w رہنے دیا لیکن drag force کیا ہوتا ہے 6, pi, eta, r اور vt t چھوٹا جو ہے وہ represent کر رہا ہے کہ یہ velocity کوئی عام velocity ہے بلکہ terminal velocity ہے اچھا اس vt کو ایک طرف رکھتے ہیں باقی ساری چیزیں جو multiply ہو رہی ہوتا جا کر w سے divide ہوں گی تو ہمارے پاس یہ چیز بنے گی تو terminal velocity اور weight کے ساتھ جو relation نکالنا اس کے لئے میں باقی ساری situation کو conditions کو constant کر دیتا ہوں r کیا ہے ball کا size سمجھ لیں radius تو دونوں balls ایک جیسی radius کی تھی ہیں r سیم ہے eta کیا ہے وہ medium کی viscosity جس میں body جو ہے وہ گر رہی ہے تو دونوں air میں گر رہی ہیں اس کا مطلب دونوں کی جو جس medium میں fall کرے وہ سیم medium ہے تو یہ بھی constant ہو جائے گا six or five ایسا constant ہے نیچے والی ساری چیز اگر constant کر دوں تو terminal velocity کا weight کے ساتھ direct relation آیا یعنی terminal velocity is directly proportional to weight of the object جس کا weight زیادہ ہوگا اس کی terminal velocity زیادہ ہوگی جس کا weight کم ہوگا اس کی terminal velocity کم ہوگی as the ball filled with air have less weight فیسی ہے نا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جس میں air ہوگی اس کا weight کم ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے which means it will have small terminal velocity تو اس کی terminal velocity بھی کم ہوگی جب terminal velocity کم ہوگی and it will take less time for attaining terminal velocity تو جس کی terminal velocity کم ہوگی وہ پہلے terminal velocity achieve کر لے گا جس کی زیادہ ہوگی اسے terminal velocity تک achieve کرنے میں دیکھتے ہیں کہ next question جو ہے اس کی statement کیا کہتی ہے دیکھتے ہیں statement question number 2 کی why can squirrel squirrel کا مطلب بتا ہے گلہری ٹھیک ہے درختوں پر آپ نے دیکھا ہوگا jump from a tree branch to the ground and run away undamaged آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑی اونچی اونچی شاخوں سے جب چلانگ لگاتی ہے تو وہ زمین پڑا safely land کرتی ہے اس کو کو کوئی damage نہیں ہوتا اچھا وہ کہتا ہے while human can break a bone لیکن اگر اتنی ہی height سے human جو ہے وہ jump کرے تو اس کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ جی سب سے پہلے ہم ایک line میں بتائیں گے اور وہ line ہمارے پاس وہی چیز ہے جو ہم نے پچھلے question میں پڑا ٹھیک ہے اب دیکھیں squirrel جو ہے یعنی میں اس کو یوں بنا دیتا ہوں وہ ایک چھوٹی چیز ہے جب انسان ہے وہ ایک heavy چیز ہے تو اس کا weight جو ہے وہ نیچے کو کم ہوگا جبکہ جو humans ہیں ان کا weight نیچے کو زیادہ ہوگی ٹھیک ہے بلکہ کافی زیادہ ہوگی جب دونوں ہوا میں گریں گے دونوں پر force لگے گی تو کیونکہ اس کا weight بڑا کم ہے ابھی ہوا نے اس پر اتنی force لگائی تھی کہ جو ہوا نے drag force لگائی ہے وہ اس کی weight کے برابر ہو چکی تو یہ تو بڑی جلدی terminal velocity achieve کر لے گا جب terminal velocity بڑی جلدی achieve کر لے گا تو اسی terminal velocity سے یہ نیچے آتا رہے گا جب کم velocity سے نیچے آتا رہے گا تو اس کا مطلب کم velocity سے زمین کو hit کرے گا تو اس کو کوئی damage نہیں ہوگا لیکن آپ کو معلوم ہے اس کا weight بہت زیادہ یعنی humans جو ہوں گے جو fall کریں گے ان کا weight بہت زیادہ ہوگا تو ان کی terminal velocity تب اچھی ہوگی جب drag force weight کے برابر ہو جائے گی لیکن weight اتنا زیادہ ہے کہ کافی time لگے گا drag force کو weight کے برابر ہونے میں اس دوران terminal velocity جو ہے وہ کافی زیادہ achieve کر چکا ہوگا human تو جب وہ زمین کو hit کرے گا تو اس صورت میں کیونکہ terminal velocity اتنی زیادہ ہوگی تو اس کو damage کر دے گی زیادہ دیکھیں جی وجہ کیا بنی asquirrel remains undamaged because reason کیا ہے we know that terminal velocity is reached when drag force becomes equal to weight یہ ہم لوگ نے وہی بات دوبارہ لکھے کہ جب drag force اور weight عباس میں برابر ہو جائے تب terminal velocity آتی ہے drag force fd ہے weight w ہے تو w is equal to fd اب w کس کا رابر ہے weight to mg کے برابر ہوتا ہے drag force 6 pi eta r v یہاں سے v نکالتے ہیں تو v کس کا رابر ہے mg over 6 pi eta r terminal velocity اور mass دونوں اوپر ہے تو ان کا relation کیا آیا directly proportion یعنی جس چیز کا mass زیادہ ہوگا اس کا terminal velocity زیادہ ہوگی جس کا mass کم ہوگا اس کی terminal velocity کم ہوگی تو squirrel جو ہے اس کا mass کم ہے تو اس کی terminal velocity کم ہوگی اور terminal velocity کم ہوگی تو جب زمین کو terminal velocity سے hit کرے گی کیونکہ وہ کم ہوگی تو اتنا damage نہیں ہوگا لیکن humans جو ہیں ان کا mass زیادہ ہوگا mass زیادہ ہونے کا مطلب زمین تک پہنچتے پہنچتے terminal velocity بہت زیادہ ہوگی جب terminal velocity بہت زیادہ ہوگی جب زمین کو hit کریں گے زیادہ velocity سے hit کریں گے تو ان کی bones damage ہونے کا خطرہ ہوگا تو یہ بات میں لکھ دی ہے it means the terminal velocity is directly related with the mass as squirrel has very small mass اس کا mass کم ہے اس کی terminal velocity بھی کم ہوگی so its terminal velocity will be less and falling with this small velocity will keep the squirrel safe تو کیونکہ وہ کم velocity ہوگی اس کی terminal velocity اسی terminal velocity اور اس کو وہ safe رہے گا off-scaring but in case of a human the velocity will be large enough velocity بہت زیادہ ہو چکہی کتنی زیادہ in large enough to break the bones اتنی زیادہ کہ impact اتنا strong ہوگا کہ اس کی bones تو چلتے ہیں next question پر اور دیکھتے ہیں کہ اس کی statement کیا کہتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پہنشوٹ پہن کر جو جم کرتا ہے نا وہ یعنی آسان انفاظ میں وہ کہہ رہے کہ ایک شخص پہن کر جم کرتا ہے تو جب تک اس نے پہنشوٹ نہیں کھولا تب تک اس کی terminal speed کے بارے میں آپ کیا کہیں اور جب اس نے پہنشوٹ کھول لیا تو یہ terminal velocity کو بارے میں کیا کہیں گے سب سے پہنے دونوں ایکوئین دیکھیں drag force اور terminal velocity آنکھ درائیگ force کا فارمول ہے 6 پائی ایٹا آر وی آر اوپر آر ہے تو ڈرائیگ force کا آر کے ساتھ ڈیریک زیادہ ہوگی کس کی terminal velocity زیادہ ہوگی کس کی drag force زیادہ ہوگی this shows that dragging force depends upon the exposed surface area of the falling object dragging force آر پر depend کر رہا آر ویسے تو radius ہے لیکن یہ represent کیا کر رہا بھائی کسی چیز کا radius بڑھا تو object size بڑھا ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں یہ size of object کو represent کر رہا ہے اگر میں کہوں آر زیادہ تو آپ کے ذہن میں آنا تی ہے object size بڑھا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس greater the exposed area یعنی size of the body greater will be the dragging force جتنا size زیادہ گا اتنی dragging force زیادہ ہوگی and smaller will be its terminal velocity لیکن جتنا size زیادہ ہوگا اتنی terminal velocity کم ہوگی کیوں کیونکہ inverse relation تو یہ دونوں کے بارے میں نے ابھی جو parachute ہے وہ open نہیں کیا اس صورت میں ہمارے پاس جو بھی area ہوگا وہ صرف اس شخص کا ہی area ہوگا یعنی ہوا جس جگہ پر force لگا سکتی ہے تو area بہت کم ہے کیونکہ وہ صرف شخص اکیلا ہے اور کوئی چیز parachute پر اکیلا اوپن نہیں کیا ہوا صرف اسی سے ٹکرا سکتی ہے تو area کم ہوگا size یعنی کہ کم ہوگا اب ذرا غور کریں size کم کا مطلب drag force کم ہوگی لیکن size کم کا مطلب terminal velocity زیادہ ہوگی تو یعنی کہ جب parachute اس نے اوپر نہیں کیا تو terminal velocity کافی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو before opening our parachute as the area is small ایسے نا area کم ہے so terminal velocity will be higher and it will fall towards ground with large terminal velocity and there is a huge chance of damage تو اگر اس کی terminal velocity زیادہ ہوگی تو جب زمین کی طرف آرہ ہوگا وہ اس large terminal velocity کے ساتھ آرہ ہوگا زیادہ terminal کے بونز damage ہو سکتی اس کی death کا chance بھی ہے تو یہ ساری situation میں نے explain کر دی case one میں جب اس نے parachute open نہیں کیا لیکن جب پیرا shoot open کرتا تو کیا ہوتا ہے سب جتنا جسم کا size بڑا ہوگا اتنا track force زیادہ ہو جائے جب جسم کا size بڑا ہو جائے گا تو terminal velocity کم ہوگی یعنی اس کی terminal velocity جلدی آ جائے جب terminal velocity کم ہوگی جلدی آ جائے گی suppose terminal velocity 5 meter per second تو terminal velocity 5 meter per second سے جب یہ نیچے پہن کر جو لوگ jump کرتے ہیں وہ بڑے بڑے پہاڑوں سے jump کرتے لیکن زمین تک سیفلی لینڈ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ area بہت کی پہن کی سیفلی لینڈ لینڈ سیفلی 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 پہن سیفلی لینڈ ہو جائے سیفلی چلتے ہاں پہن پہن دیکھتے ہاں کہ نیکس شورٹ کسی کیا 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 سیفلی آئیے پڑھتے ہیں پہن نمبر فور دسٹنس بائی پلیسنگ یور تھم اوور ڈا اینڈ آف آ گارڈ ہوس آپ لوگ نے گملے کو جب پانی دیا ہوگا تو جب پانی دے رہے ہیں اس پر پاکی پانی ہے بہت زیادہ سپیڈ سے نکلتا اور بہت دور جا کر گرتا ہے تو اس کی وجہ پوچھ رہے کہ یہ کس جو ہے وہ تھم سے کبر کر دیا جب میں اتنا حصہ تھم سے کبر کر دوں گا تو اس کا مطلب وہ ایریا جہاں سے پانی نے نکل نکل اس کا مطلب تھم رکھنے سے بیسکلی ایریا کم ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کرنے پر جو پانی ہے وہ بہت سر سے پہلے تو آپ لوگ بتا دیں کہ اس کی mathematical reason ایک line میں یہ equation of continuity کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ نے پڑھا بھی ہے تو ایریا اور سپیڈ کا جو product ہے وہ ہمیشہ constant رہے گا یہاں سے ہم آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپیڈ اور ایریا کا inverse relation ہوتا ہے یعنی اگر کہیں پر ہم ایریا کم کریں گے تو سپیڈ زیادہ ہو جائے گی اور یہاں پر آپ غور کر تو تو ہم کیا کر رہے جب ہم انگوٹھے سے cover کر رہے ہیں تو ہم area ہی تو کم کر رہے ہیں تو جب area کم ہوگا تو سپیڈ زیادہ ہو جائے گی تو liquid زیادہ سپیڈ سے نکلے گا اب جب liquid زیادہ سپیڈ سے نکلے گا تو definitely وہ زیادہ دور جا کر گرے گا کرتے کیا ہیں آپ pipe کو cross sectional area decrease کر دیتے کم کر دیتے and according to equation of continuity when area is decreased the liquid squared with a large velocity تو زیادہ سپیڈ سے نکلے گا اور اس کی وجہ یہ ایک وی ایک سپیڈ اور area کا دیکھ رہے ہیں inverse ریلیشن ہے جب وہ زیادہ سپیڈ سے نکلے گا دیفینیٹلی زیادہ دور تک جا کر گرے گا جیسے آپ کسی بول کو زیادہ سپیڈ سے پھینکے تو زیادہ دیسٹنس پر جا کر گرتے ہے تو یہ تھا ہمارے پاس 4th short question آج دیکھتے ہیں کہ 5th short question کی statement کی گھروں کے باہر اس طرح کی چمنی لگی ہوتی ہے جس سموک ہے وہ باہر آ رہی ہوتی ہے جب کوئی ایسا دن ہو جب بہت ہوا چل رہی ہو تو سموک بڑی تیزی سے باہر نکل رہی ہوتی ہے تو ونڈی ڈی کو ریپریزنٹ کرنے میں نے اوپر ایرو بنایا تاکہ آپ کو پتا چاہے کہ سپیڈ آف ایئر جو بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے پہلے تو آپ آن لائن میں اس کا آنسر دیں گے اس کی وجہ pressure difference بڑھ جانا ہوتا ہے جب pressure difference بڑھ جاتا چمنی کی across تو ہمارے پاس smoke بڑی کیسی سے باہر آتی ہے تو the smoke rise faster in a chimney on a windy day due to difference in pressure inside the chimney and outside the chimney اب windy day پر یہ pressure کا difference ہے یہ بڑھ کیوں جاتا ہے اس کو explain کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ جو بھی میں نے last short question میں آپ equation of continuity کا حوالہ دیا بلکل ویسے ہی ہمارے پاس برنولی کوئین کا حوالہ دیں گے ہمارے پاس speed جو ہے ونڈی day پر speed is high اب آپ لوگ کو یاد ہوگا ہم لوگ نے برنولی ز ایکوئین میں پڑھا تھا where the speed is high pressure will be low اس کا مطلب جب بہت تیزی سے ہوا چمنی کے اوپر سے گزرے گی تو چمنی کے اوپر pressure بہت کم ہو جائے جب pressure بہت کم ہو جائے گا تو difference بڑھ جائے گا جو pressure کا difference ہے جس کی ویسے smoke کو high pressure سے low pressure یعنی bottom سے top کی جائے گے when the wind passes over the chimney جب wind چمنی کے اوپر سے گزرے گی لیکن windy day ہے تو بڑی high speed سے گزرے گی with high speed then according to Bernoulli's effect where the speed is high pressure will be low یہ تم لوگ کو معلوم ہے جو speed زیادہ ہوگی تو pressure کم ہوگا so a low pressure region کیونکہ اوپر high speed ہے تو پھر اوپر pressure بہت کم ہو جائے گا so a low pressure region is formed at the top of the chimney whereas the pressure at the bottom is still high تو نیچے بیسی pressure high رہے گا اوپر pressure بہت کم ہو جائے آپ کو معلوم ہے دنیا کی ہر چیز high سے لو چلتی ہے تو یہاں پر high pressure سے low pressure اس کو ایک force لگے گا اور وہ اوپر کو smoke اٹھے گا hence the smoke is forced from high pressure to low pressure that is smoke is forced upward جتنا زیادہ wind ہوگی اتنا smoke زیادہ تیزی سے چمنی میں اوپر کو rise کرے گا دوستر یہاں آپ کے half short questions complete ہوتے جو next five short questions ہیں انشاءاللہ next lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ